تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈکسن ٹیکنالوجیز کے بارے میں اور ایک بار پھر سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریب تین پرسنٹ کے آس پاس ہم کو پھر سے ایک بار سٹاک میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور پچھلے پاس دنوں میں سٹاک دیکھیں بائیس پرسنٹ سے زیادہ کریکٹ ہو چکا ہے پچھلے ایک مہینے میں تھارٹی ٹو پرسنٹ سٹاک کریکٹ ہو چکا ہے تو یہ گراوٹ کیوں ہو رہی ہے کیا اس کے پیچھے ریزن ہے ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے آگے کے رن نیتی ڈسکس کریں گے ٹیکنیکل چارٹ پہ کیا لیولز ہیں اور کیا ہم کو ابھی بائنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہولڈ کرنا ہے سیل کرنا ہے with rational ساری چیزیں ڈسکس کریں گے بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ تو بات کرتے ہیں دیکھیں گراوٹ کیوں ہے یہ ہم سبھی کو بتا ہے کہ quarter 3 کے ریزلٹ اناؤنس ہو چکے اور جیسی quarter 3 کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے تھے اس ٹاک میں ہم کو اس دن 20% کا almost 20% میں یہاں پر lower circuit لگتا ہوا دیکھنے کو ملا تھا تو یہاں پر lower circuit کیوں لگا کیونکہ دیکھیں اس کے پیچھے سیمپل سیمپل سا ریزن ہے کہ یہاں پر valuation بہت زیادہ تھے اس کے 100 کے پی پر یہ stock چل رہا تھا 100 کے انفیکٹ اس سے بھی زیادہ اوپر یہ valuation اس کو مل رہے تھے اور جب valuation بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ پان کے چلیے کہ risk reward ratio تو بلکل بھی favorable نہیں ہوتا ایک quarter کا یہاں پر under performance stock کو گزب طریقے سے گرا سکتا ہے اور یہ پھر سے ایک بار ہم چیز یہ دیکھ رہے ہیں ڈکسن کے ساتھ اور valuation کو ہمیشہ ہم کو respect کرنا ہے یہ ایک learning ہم کو lifelong رکھنی ہے اگر آپ investor ہے تو ایک risk reward ہمیشہ ہم کو دیکھنا ہے تو دیکھیں again ڈکسن کے ساتھ بھی ہم کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب چلیے ایک بار numbers کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر revenue میں negative year on year 20% سے زیادہ decline 38% sequential decline operating profit quarterly basis پہ بھی decline operating profit yearly basis پہ ماتر 8% کی یہاں پر growth جو اس expectations تھی وہ یہاں پر بلکل بھی satisfy نہیں ہوئی pad growth ماتر 12% کی 100 کے اوپر PE کا stock 12% کی growth profitability میں unjustified 33% sequential margins 4.6 سالہ کے margins یہاں پر improve ضرور ہوئے تھے year on year basis پہ quarter on quarter basis پہ جو اچھی چیز تھی لیکن contract manufacturer ہے ڈکسن technologies اور ہم کو پتا ہی ہے کہ یہاں پر wafer thin margins رہتے ہیں تو اسی margins کے آس پاس یہ company یہاں پر کام کرتی ہے basically volume پہ یہ کھیلتی ہے company یہاں پر margins کم رکھ کے volume زیادہ ہیں یہ game ان کا ہوتا ہی ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اب numbers آئے اس کی وجہ سے کیا 20% کا lower circuit لگا ہے جی نہیں دوستو دیکھیں numbers سے ہی یہاں پر اکھلوتا number ہی آپ پر factor نہیں اس کی وجہ سے 20% کا lower circuit لگا اس کے پیچھے اور بھی کارن ہے وہ ہے دوستو ہر ایک division میں آپ دیکھیں segment کی میں بات کروں گا اور especially mobile segment کی بات کروں گا جو کہ ان کا highest revenue contribution segment ہے mobile division جہاں پر دیکھیں 42% کی quarter on quarter decline consumer electronics پہ 42% lighting products میں home appliances میں ہر ایک segment میں آپ پہ decline دیکھنے کو ملا یعنی کی every segment is bleeding for dixon technologies تو یہ ایک بہت بڑا setback ہے investors کے لئے کہ کوئی ایک segment بھی اچھا کرتا تو چلیو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ساری segment بہت زیادہ underperforming رہے ہیں mobile division بھی یہاں پر بہت زیادہ ہم کو weak performance یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد ایک اور reason ہے صرف ایک ہی reason نہیں ہوتا کئی سارے reason ہے اب دوسرا reason یہاں پر کیا ہے وہ ہے دوستو guidance یہاں پر جو guidance انہوں نے دی تھی وہ قریب پندرہ ہزار کروڑ کی دی تھی یہاں پر 523 میں لیکن اس کو cut کر کے انہوں نے revenue guidance cut کر کے یہاں پر 12200 کروڑ کی کر دی ہے تو آپ دیکھیں کہ revenue میں کافی cut کیا ہے اور 524 کا جو revenue guidance ہے to be lowered from 19,000 کروڑ likelihood مطلب it is likely that یہ اس کو بھی کم کرتے ہو نظر آئے because globally situation صحیح نہیں ہے global shipments of mobile is down mobile business ان کا اچھا نہیں کر رہا جو کہ highest revenue contributing segment ہے وہ اچھا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ان کو یہ چیز یہاں پر revenue cut کر decision لینا پڑا حالکہ یہ expect کر رہے ہیں کہ mobile division revenue یہاں پر double کرے گا 24 میں یہ تو بات کی بات ہے لیکن اگلے آنے والے 2-3 quarter ڈکسن کے لیے یہاں پر week رہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے market میں stock اس چیز کو discount کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہاں پر بات کی جائے دیکھئے mobiles کی تو ابھی حالی میں انہوں نے ایک جیوی بھی کیا ہے جو کہ اچھا ہو سکتا ہے ان کے لیے FI24 FI25 میں باقی short term کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی چیزیں سامانے نظر نہیں آرہی ڈکسن کے لیے تو اگین ڈکسن میں valuation بہت زیادہ ہے میرے پاس بھی اس کا position بنی ہوئی ہے بہت کم position میں نے رکھی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو یہاں پر پہلے بھی ایک بار ساوڈھان کیا تھا جب ہم نے بات کری تھی کہ جب Foxconn کا IPO آئے گا تب اس کے valuation تھوڑے ڈاؤن ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا market share زیادہ ہے valuation 100 کے پی پر چل رہے ہیں contract manufacturer کے وہ justified نظر نہیں آتے اور یہ ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا دس مہینے پہلے قریب جہاں پر ہم نے ایک research کی تھی ڈکسن کا comparison کیا تھا جو global companies ہیں جو انڈیا companies ہیں ان کے ساتھ ان کے valuation اور ڈکسن کے valuation کہیں بھی یہاں مطلب mail نہیں کھا رہے تھے تو یہ research آپ نے بھی دیکھی ہوگی حالی کی بیر پاس بھی stock ہے لیکن بہت کم allocation میں یہاں پر رکھا تھا کیونکہ risk reward ratio 100 کی بھی کبھی یہاں پر justified نہیں رہتا کیونکہ ایک single quarter کی weakness stock میں دیکھ سکتے آپ کی again ایک بار ہم کو دیکھنے کو ملائے کہ 20% کا lower circuit لگ رہا ہے اب یہاں پر اوپر اس طرح سے all time high سے 57-58% کی ہم کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ابھی weak نظر آ رہا technically بہت weak نظر آ رہا stock آپ دیکھئے اتنی بڑی ہاں پر selling ہم کو دیکھنے کو ملی earnings gap down ہم دیکھنے کو ملا تو stock اور گیر سکتا ہے تو یہاں پر اگر بائنگ کرنی تو مجھے wait and watch کرنا چاہیے اگر آپ کی پوزیشن بنی ہوئی ہے تو بنائے رکھے hold کریں میں ایسا کیوں کہ رہا ہوں کیونکہ دیکھئے بزنس کافی اچھا ہے contract manufacturing electronic component mobile جو ایک export ہے وہ کافی ایک بڑی opportunity ہے انڈیا کی point ویسے دیکھا جائے دیکھا دیکھنے پر ایک ہوں کیونکہ ابھی بھی جیسے آپ دیکھ رہے کی guidance یہاں پر cut کر دی گئی ہے mobile division اچھا نہیں کر رہا export یہاں پر issues ہیں سارے segments یہاں چیزیں جو دیکھنے کو ملے گی کس IPO کس valuation پہ ایک ایک دو چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملے گی تو ابھی مجھے رگتا ہے wait and watch کیجئے بزنس میں کوئی problem نہیں بزنس ابھی بھی اچھا ہے زبردست یہاں پر یہاں بھی joint venture کر رہے ہیں پی لیکن ملے گا لیکن اگلے ایک دو quarter یہاں پر تھوڑا سا issues رہ سکتے ہیں تو اس کو ہم کو تھوڑا سا patients کے کیا بی بی بی